بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری بہنوں میری پیاری بہنوں میری اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم پناہ جاتے ہیں ایسی بیماری سے جو ہمیں ویباس لاچار اور دوسروں کا محتاج کر دے یا اللہ ہمیں صرف اور صرف اپنا محتاج رکھنا آمین سم آمین یا رب العالمین تو میری پیاری بہنوں آئیے اب ہم اپنی ریسپے کی طرف چلتے ہیں آج ہم بنائیں گے چکن بریڈ جو بہت مزے کی بنے گی بدوڑ اومن بنائیں گے اور بہت آسانک کے ساتھ بنائیں گے اس کے لئے میں نے میدہ لیا ہے سب سے پہلے ہم بریڈ کی ڈو تیار کریں گے اس کے بعد چکن میدہ میں نے لیا ہے ڈیڑھ کپ یہ دیکھیں یہ چھوٹا کپ ہے میرے پاس یہ میں نے ڈیڑھ کپ میدہ لیا اور اس کو میں نے چھال لیا ہے ایک انڈا لیا ہے ون ٹی سپن میں نے خمیر لیا ہے یعنی کہ ایسٹ لیا ہے ون ٹی سپن میں نے چینی لیا ہے ہاپ ٹی سپون میں نے نمک لیا ہے آئل لیا ہے یہ ہم دو ٹی سپون ڈالیں گے اور چلے ہم شروع کرتے ہیں انڈور بنانی تو یہ دیکھئے سب سے پہلے ہم نے پانی لے لیا ہے یہ جو ہم نے ون ٹی سپون چینی لی تھی یہ اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں یہ والی یہ جو چھوٹی ون ٹی سپون ہے یہ والی ہم نے لی ہے یہ ہم نے ایک چمچ خمیر لی ہے تو اس کو ہم مکس کر کے رکھ لیتے ہیں اس کو ہم نے اچھے سی مکس کرنا ہے یہاں تک کہ اس کی چینی اچھے سے حل ہو جائے خمیر اور چینی کو ہم نے پانی میں حل کر لیا تو اس کو ہم سائٹ پہ کرتے ہیں اب ہم لے لیں گے میدہ جو ہم نے ڈیڑھ کپ لیا ہے میدے میں ہم نمک چامل کریں گے جو ہم نے ہارف ٹی سپون لیا ہے اور اس میں جائے گا ایک انڈا اور دو سے ڈھائی ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے تہی یہ اس کو بہت سوفٹ کرے گی اس لیے ہم نے اس میں ڈھائی ڈالا ہے اور تقریباً دو ٹی سپون اس میں ہم آئل ڈالیں گے یہ دو ٹی سپون ہمارے ہو گیا تو اب ہم اس کو گندیں گے اچھے سے پہلے مکس کر لیتے ہیں اب یہ جو چینی اور خمیر ہیں یہ بھی ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے ہم اسے ہاتھ کی مدد سے اچھے طریقے سے گونڈ لوں گے اس کو ہم اچھے سے گونڈ لیں گے یہ آٹا ہمارا تیار ہو گیا تو اب ہم اسے ایک بال میں بند کر کے رکھتے ہیں یہ دیکھیں ہم ایک بال لے لیں گے اس کو ہم اس کے اندر آئے لگا دیں گے اور یہ جو ہم نے ڈوبن ہے یہ جو آٹا ہم نے گند رہا ہے اس کو اس کے اندر رکھتے ہیں اور اس کے اوپر بھی ہم آئے لگا دیں گے تاکہ یہ اوپر سے خوشک نہ ہو اب ہم اس کو ایک ٹائٹ ٹھکن سے بند کر دینا ہے تاکہ اس کے اندر ہوا نہ جائے اور نہ باہر آئے اس طرح اس کو ٹائٹ کر کے ہم رکھتے گے تقریباً ڈیڑ گھنٹے کے لیے تو تب تک ہم اپنا چکن تیار کر لیتے ہیں اب ہم چکن کی تیاری کرتے ہیں چکن کے لیے میں نے تقریباً ایک پاو چکن لیا ہے اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹوار لیا ہے سویا سوز چلی سوز اور سرکا چھوٹی سی پیاز اس کو بار ایک سا کٹ لیا ہے ادرک لیسن کا پیسٹ اور ایک ہری مرچ اس کو میں نے پیس لیا اور یہ میں نے ایک ون ٹی سپون تک کا مسارہ لیا ہے تو چلے ہم اس کو پکانا سٹارٹ کرتے ہیں چلے ہم نے چلائی اکڑائی اپر آگتے ہیں اور اس میں ہم تقریباً ایک دو چمچ آئل ڈال دیں گے آئل گرم ہونا شروع ہو گیا اس میں ہم تماتر داوکے ہیں اور پیاز ان کو اچھے طریقے سے کلانا ہے اس کو اتنا پکا لیں گے کہ تماتر اور پیاز اچھے طریقے سے ہمارا کل جائے دونوں چیزیں اچھے طریقے سے نیش ہو جائیں تماتر اور پیاز اچھے طریقے سے کل چکا ہے اب ہم اس میں چکن شامل کر دیں گے اب درک لیسن کا پیشٹ بھی شامل کر دیں گے اور تھوڑے لے کیلئے 2019 حضور voyage اور تھوڑے لے کیلئے ہم اسی طرح بنایےнуться کل ایسند کے پیشٹ بھی کل جائیں حب پانی کر دیتے ہیں اور اس کو تھوڑے لے پکندے دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ ٹکا مسالہ شامل کر دیں گے نمک ہسپے ذائقہ وہ بھی شامل کر دیں گے اور اس کو پکنے دیں گے جو ہم نے ٹکا مسالہ اس میں ڈالا ہے اس کا ٹیسٹ اس میں بہت ہی اچھا ہے اس لئے ہم نے اس میں ٹکا مسالہ ڈال دیں گے اب اس کو پکنے پانی پکنے پکنے پانی پھوچک ہو جائے چکر میں پانی تقریبا خوشک ہونے والا ہے تو اب ہم اس میں مسالے شامل کر دیں گے ایک چٹکی ہم اس میں ہلتی ڈال دیں گے اور ہارف ٹی سپون ہم اس میں کالی ملچ ڈال لیں گے ون چٹکی گھر مسالہ کٹو وی لار ملچ ہارف ٹی سپون کٹا ہوا دھنیا تقریبا ہارف ٹی سپون اور اب ہم اس کی اچھے سے بنائی کریں گے جو اس کے سپائسی ہیں وہ آپ نے اپنے ٹیسٹ کی ساپ سے ڈال لیں گے وان ٹی سپون کے قریب ہم اس میں سلکہ ڈالیں گے وان ٹی سپون کے قریب اس میں چلی سوس اور وان ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے سویا سوس پانی اور مسالوں ہے ڈالیں گے پانی اور مسالوں بھی کریں گے اچھی سے بنائی کر لیے مسالوں ڈالیں گے اچھے سے بنائی کر لیے تو اب ہم نے اس کو اور زیادہ بھونیں گی اتنا بھونیں گے اپنے ٹکے کا ٹی سپاہ الصدہ بہت سی مزید ہیں ہماری چکن پرد پہنے گی اب ہم نے اس کو اور بھمنا تو چولا ہم بند کر دیتے ہیں کیونکہ یہ جو ہمارا چکن ہے یہ پہنچ ہی اچھے طریقے سے بھول گیا ہے اس کی بوتیاں بلکل ایسے ہو گئے ہیں جیسے ٹکے ہوتے ہیں تو اب ہمیں اس کو رکھتے ہیں اور اپنی ڈو کو دیکھیں گے اور پھر ہم اس کی بریڈ بنائیں گے یہ دیکھئے ہیں تو قربن کے اٹھا دیڑ ہو گیا ہے تو اب ہم اس کی ہماری ڈو اچھے سے بھول چکی ہے تیار ہو چکی ہے یہ دیکھئے یہ پیاری ہو گئی ہے تو اب ہم اس کی بنائیں گے بریٹ یعنی کی روٹی یہ بہت اچھے سے اٹھا ہمارا بہت ہی سوفٹ بہت ہی پیارا سا ہو گیا تو ہم اس کا ایک بنا لیں گے پیڑا سا یہ دیکھیں کتنی پیاری ہو گئی لمبائی کی شیب میں ہم اس کو کریں گے اس طرح روٹی بنائیں گے لمبائی کی شیب میں ہم نے اس کو چوڑا نہیں کرنا زیادہ فریٹ ہماری کی بار ہوگی اب ہم اس کے اندر چکن لگائیں گے چکن ہم نے سیٹ کر لیا اب یہ موزریلا چیز میں نے لیے ایند کے بعد انشاءاللہ اس کی ریسپی میں میں ضرور دوں گے آپ کو تو اس کے اوپر ہم موزریلا چیز لگائیں گے اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے اسی طرح ہم اس کی چھوٹی چھوٹی پٹیاں بناتے جائیں گے اور کٹتے جائیں گے ہم نے اس کو کٹ لگا لیے اب ہم اس کو بند کریں گے ایک پٹیاں اٹھائیں گے اس سائیڈ سے اس طرح اور دوسری پٹی اٹھا کے ہم اس سائیڈ پر اس طرح کریں گے اور اس طرح ہم ساری پٹیاں بند کرتے جائیں گے اسی طرح ہم ساری اپنی چکن بریڈ مکمل کر کے بند کر لیں گے یہ ہماری مکمل ہو چکی ہے چکن بریڈ تو اب ہم اس کے اوپر انڈے کی زردی لگائیں گے انڈے کی زردی لے لیے اور اس کو میں نے اچھے سے پھینٹ لیا تو اب ہم اس کے اوپر یہ لگائیں گے اس کے اوپر ایک بہت خوبصورت کلر دینے کے لیے اب یہ جو سفیر تیل ہیں یہ ہم اس کے اوپر لگائیں گے تھوڑے سے یہ ہم نے ٹرے لے لیے اس میں ہم نے اس کو بھی کرنا ہے تو اس کے اندر میں آئل لگاؤں گی اب میں سپریڈ کو اس ٹرے کے اندر رکھوں گی کسی چمچ کی مدد سے اٹھا کے ہم اس کو اس کے اندر رکھ دیں گی یہ دیکھیں اس کو سنبھال کے اٹھا کے ہم اس کو اس کے اندر ٹرے کے اندر اس طرح رکھ دیں گے تو چلیں اب ہم اس کو بیک کرتے ہیں نیچے میں نے دوارک رکھا ہے ایک بار آنچ میں نے میڈیم پہ کر دیا اوپر میں نے کڑائی رکھی اور اس کے اندر میں نے یہ سانچا رکھ دیا اور یہ اب ٹرے کے اوپر میں رکھتے ہوں گی اب ہم اس کو اوپر سے اچھے دیکے سے کور کر دیں گے اور یہ جو سراغ ہے اس کے اوپر اس کو ہم بند کر دیں گے اور جب یہ گرم ہو جائے گا تباہ اور یہ ہمارا ہیٹ میں ہو جائے گا تو ہم آنچ بلکل سلو کر دیں گے اور 20 سے 35 منٹ تک ہم اس کو دیکھیں گے یہ دیکھئے ہماری چکن بریڈ بہت اچھے طریقے سے بیک ہو گئی ہے تک قریباً اس کو 40 سے 45 منٹ لگ گیا ہے بلکل سلو آنچ پہ تو اب ہم اسے بائی نکالتے ہیں اور چولہ بند کر دیتے ہیں تو یہ دیکھئے میری پیاری بہنوں چکن بریڈ ہماری تیار ہو گئی ہے بہت ہی مزے کی بہت ہی لذیذ بنی ہے اب اسی طریقے سے بنائیے گا آپ کو بہت پسند آئے گی تو اسے ہم توڑ کے دیکھتے ہیں یہ دیکھئے بہت ہی مزے کی ہماری بنی ہے چکن بریڈ بھی سی طرح بنا کے کھائیے گا آپ کو بہت مزائے گا یہ بہت ہی نہایت اور آسان طریقے سے بن جاتی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنے سکے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اور دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ